سٹورنٹس آج ہم پڑھیں گے کلورو پلاسٹ کنورٹس انرجی کے بارے میں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کلورو پلاسٹ کیا ہیں اور وہ کیسے انرجی کو کنورٹ کرتے ہیں کلورو پلاسٹ جو ہیں یہ ایک آرگنلی ہے جو خاص طور پر پلانٹس کے اندر موجود ہوتی ہے یعنی کہ اگر ہم پلانٹ کے سیل کی بات کریں جس سے پلانٹس ہیں وہ مل کے بنے ہوتے ہیں یہاں پہ آپ اپنے سامنے دیکھ سکتی ہیں کہ یہ پلانٹس سیل آپ کو اس ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہے اس سیل کے اندر مختلف آرگنلیز موجود ہیں ان میں سے ایک آرگنلی یہ چھوٹی سی آپ کو گرین کلر کی نظر آ رہی ہے اسے کہا جاتا ہے کلورو پلاسٹ اور یہ کلورو پلاسٹ کیا کرتا ہے یہ کلورو پلاسٹ جو ہے یہ پودوں کے اندر خوراک تیار کرتا ہے اور خوراک کس طرح سے تیار کرتا ہے کہ یہ خوراک تیار کرنے کے لیے جو سورج کی روشنی ہوتی ہے جو سولر انرجی ہوتا ہے اسے استعمال کرتا ہے اور پودے اس سولر انرجی کی مدد سے اپنی خوراک تیار کر لیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ جو انرجی ہے یہ کلورو پلاسٹ کی وجہ سے کنورٹ ہو رہی ہے اور پودے جو ہیں وہ اپنی خوراک بنا رہے ہیں اب اگر ہم بات کر لیں کہ یہ جو کلورو پلاسٹ ہیں یہ کس طرح سے کام کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم وہ پروسس دیکھ لیتے ہیں جس کے ذریعے یہ خوراک تیار کرتے ہیں اس پروسس کو کہا جاتا ہے فوٹو سنتسس کا پروسس یہاں پہ آپ اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فوٹو سنتسس کا پروسس دکھایا گیا ہے جس میں یہ سن لائٹ استعمال ہوئی ہے اور سورج کی روشنی جب کلورو پلاسٹ پر پڑتی ہے تو کلورو پلاسٹ کے اندر کیا چیز موجود ہوتی ہے ان کے اندر موجود ہوتا ہے کلورو فیل کلورو فیل جو ہیں یہ گرین پیگمنٹ ہیں جس کے وجہ سے پودے جو ہیں وہ سبز ہمیں نظر آتے ہیں اور یہ کلورو فیل اس سن لائٹ کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اور جب یہ جذب کر لیتا ہے تو یہ کاربن ڈائیکسائیڈ اور پانی کے ساتھ ملتا ہے کاربن ڈائیکسائیڈ جو ہے وہ ہوا میں موجود ہوتی ہے اور پانی جو ہے وہ سوائل میں موجود ہوتا ہے مٹی میں موجود ہوتا ہے پودوں کی اور اس تینوں چیزوں کے ملنے سے کیا چیز بن جاتی ہے شگر بنتی ہے اور یہ شگر کونسی ہوتی ہے یہ شگر ہوتی ہے گلوکوس اور یہ جو گلوکوس ہوتی ہے یہ ہوتی ہے پودوں کی فوڈ یعنی پودوں کی خوراک اب اگر ہم اس کلوروپلاسٹ کی سٹرکچر کو بڑا کر کے دیکھیں کہ یہ جو کلوروپلاسٹ ہے اس کی سٹرکچر ہوتی کس طرح سے ہے تو یہاں پہ ہم اپنے سامنے یہ ایک ڈائیگرام لے آتے ہیں اس ڈائیگرام میں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کلوروپلاسٹ کی سٹرکچر اندر سے دکھائی گئی ہے اب اگر آپ اس کی سٹرکچر کی طرف دیکھیں تو یہ آپ کو اس کی انر میمبرین نظر آ رہی ہے ایک اندر کی طرف یہ میمبرین ہے اور ایک باہر کی طرف میمبرین ہے یہ جو باہر کی میمبرین ہے اسے کہا جاتا ہے آوٹر میمبرین اور یہ جو اندر کی میمبرین ہے اسے کہا جاتا ہے انر میمبرین یعنی کہ کلورپلاس جو ہے وہ دبل میمبرین آرگنلی ہے اب اس آرگنلی کے اندر جو ہے یہ فلویڈ موجود ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے سٹرومہ اس سٹرومہ کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گرینہ موجود ہیں جیسے بلکل بلڈنگز ہوتی ہیں بلکل اسی طرح یہ اس کے اندر کھڑے ہوتے ہیں اور گرینہ جو ہیں وہ کس چیز سے مل کے بنے ہوتے ہیں وہ ملکے بنے ہوتی ہیں تھائلکوائٹ سے تھائلکوائٹ جو ہے بالکل کوئنز کی طرح سکوں کی طرح سے ہوتی ہیں جس طرح سے کوئنز کو آپ ایک دوسرے کے اوپر سٹیک کر کے رکھتے ہیں تو اسی طرح سے تھائلکوائٹز ایک دوسرے کے اوپر سٹیک ہوئے ہوئے یہاں پہ آپ کو نظر آرہے ہیں اور جب یہ سٹیک ہو جاتے ہیں تو یہ پورا جو سٹرکچر بندہ ہے اس کو گرینم بولتے ہیں اب یہ جو سارا پارٹ ہے یہ انوالف ہوتا ہے فوٹوسنثیس کے پراؤسس میں اب یہ انوالف کس طرح ہوتا ہے فوٹوسنثیس کے پراؤسس میں یہ ہم اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں اس ڈائیگرام میں یہ آپ کو نظر آرہا ہے کہ یہ سورج کی روشنی جو ہے یہ اس کلورپلاسٹ پر پڑ رہی ہے اب جب یہ کلورپلاسٹ پر پڑتی ہے تو یہ اس کے جو ہے یہ جو تھائلیکوائیڈ ہیں یہ جو گرینہ ہیں ان کے اوپر یہ روشنی پڑتی ہے اور ان کے اوپر روشنی پڑتی ہے تو یہاں پہ موجود ہوتا ہے فوٹو سسٹم فوٹو سسٹم جو ہے یہ پروٹین سے ملا ہوا ایک سسٹم ہوتا ہے اور یہاں سے جو ہے یہ جب پروسس سٹارٹ ہوتا ہے تو انرجی مولیکیولز بنتے ہیں اور وہ انرجی مولیکیولز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کس صورت میں ہیں یہ ہیں ایٹی پی کی صورت میں اور این ایڈی پی ایج کی صورت میں یہ دونوں کیا ہیں یہ دونوں انرجی مولیکیولز ہیں اور یہ انرجی مولیکیولز بعد میں ایک انزائم کے ساتھ ملتے ہیں جسے کہا جاتا ہے روبسکو انزائم اب یہ جو روبسکو انزائم ہے یہ بعد میں جو ہے یہ کیا تیار کر رہا ہے یہ تیار کر رہا ہے گلوکوس اور گلوکوس کیا ہے گلوکوس جو ہے یہ بودوں کی خوراک ہے اب یہ جو سارا پروسس ہے فوٹو سنتیزز کا یہ دو حصوں میں ہوتا ہے ایک کو ہم کہتے ہیں لائٹ ڈیپینڈنٹ کیونکہ اس میں روشنی چاہیے ہوتی ہے اور یہ جو حصہ ہوتا ہے جو سٹرومہ میں ہوتا ہے جو فلوئیڈ میں ہوتا ہے کلوروپلاس کی اس کے لیے سورج کی روشنی کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن یہ دونوں جو پروسس ہیں یہ سٹارٹ کب ہوئے ہیں جب سورج کی روشنی پڑی ہے اس کا مطلب ہے کہ جب انرجی سولر انرجی سورج کی روشنی پڑتی ہے تو کلوروپلاس جو ہیں وہ کنورٹ کر دیتے ہیں اس انرجی کو اور وہ انرجی کونسی انرجی میں کنورٹ ہو جاتی ہے کیمیکل انرجی میں یہ جو گلوکوس ہے یہ کیا ہے یہ اس نے کنورٹ کر دیا ہے سولر انرجی کو کیمیکل انرجی میں اس طرح سے کلوروپلاس جو ہیں وہ پودوں کے اندر کنورٹ کرتے ہیں انرجی کو اور ان کی خوراک تیار کرتے ہیں